درا ہوا آدمی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا ان کے چہرے پہ تو ہوایاں اٹھ رہی تھی اس وقت ترکمانہ آپ کے خلاف ہیں عصبق آپ کے خلاف ہیں تاجک آپ کے خلاف ہیں ہزارہ جات کے ساتھ کم از کم پانچ چھ بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے ایران تو آپ کے ساتھ پھر کون ہے اگر یہاں سے جاتے ہیں اور بمباری کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے افغانستان کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہے کہ قوم بھی اس وقت ایک دباؤ میں ہے ذہنی دباؤ کا شکار ہے کہ امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا معاملہ کیا ہے مغربی میڈیا بار بار یہ خبر چلا رہا ہے مسلسل چلا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے دینے کا فیصلہ ہو گیا وزارت خارجہ پاکستان کی اس کی تردید کرتی چلی جا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا آخر ہو کیا رہا ہے قوم کو کھلی حقیقت کیوں نہیں بیان کی جاری کھلی حقیقت یہ ہے کہ اڈے نہیں دے رہا پاکستان اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جیسے نواز شریف صاحب تو زبزب کا شکارت ہے ایٹمی دماغے کے معاملے میں لیکن انہوں نے فیصلہ کرنا پڑا حکومت ختم ہو جاتی ہی نواز شریف کی اگر وہ دماغے نہ کرتے اور انہوں نے بالکل درست فیصلہ کر لیا انہوں نے پبلک سینٹیمنٹس کو پڑھ لیا چوہدری نصار علی خان خلاف تھے عابدہ حسین خلاف تھے سرتاج عزیز خلاف تھے اور بھی ایک دو آدمی خلاف تھے لیکن کابینہ کے باقی حرکان انہوں نے بتایا کہ جناب والا اور مجید نظامی نے کہا آپ دماغہ نہیں کریں گے تو کوم آپ کا دماغہ کر دے گی اڈے دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوہزار گیر فوج میں کوئی سے قبول نہیں کرے گا ایک فٹ سولجر سے لے کے جنرلوں تک یہ بات وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں جنرل مشرف ہے کہ بہت ذہین آدمی تھا لیکن زانت دلیری کا بدل نہیں ہوتی ڈرہ ہوا آدمی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا ان کے چہرے پہ تو ہوایاں اٹھ رہی تھی اس وقت آج اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں افغانستان میں طالبان کی مخالبت کا جو اشرف غنی نے کہا ہے کہ مجھ سے اس کا بادہ کیا گیا ہے کہ طالبان کے حمایت نہیں کرے گا پاکستان تو پھر باقی بچا کیا اس کے بعد کیا بچا ترکمانہ آپ کے خلاف ہیں عزبق آپ کے خلاف ہیں تاجک آپ کے خلاف ہیں ہزارہ جات کے ساتھ کم از کم پانچھے بلین ڈالر کے انویسٹمنٹ کر چکا ہے ایران تو آپ کے ساتھ پھر کون ہے اگر یہاں سے جاتے ہیں اور بمباری کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے افغانستان کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا لیکن اس کے دوسرے پہلو ان پر غور کرنا چاہیے اس وقت جو بمباری ہو رہی ہے افغانستان میں بمباری ہو رہی ہے اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے اور امریکی اپنے بحری بیڑے لے کے آ سکتے ہیں اور قریبی علاقوں سے بمباری جاری رکھ سکتے ہیں ان کا انٹیلیزنس نیٹورک ہے ان کے مرسنریز ہیں ایک پورا طبقہ انہوں نے اپنے حامیوں کا پیدا کر لیا ہے اور وہ شمالی اتحاد کے ساتھ سازباز کر سکتے ہیں اور وہ بہت تیزی کے ساتھ دوبارہ حملہ آور ہو سکتے ہیں تالبان آسانی سے حکومت تو نہیں کر سکیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جنگ تالبان نے لڑی ہے اور نہایت دلیری سے لڑی ہے بہت مستقل مزاجی سے لڑی ہے اور جیتی ہے اور سپر پاور کوئی شکست سے دوچار کیا ہے لیکن حقائق کا ادراک ہونا چاہیے روسیوں نے کہا ہے بالکل صاف الواز میں کہ تالبان اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش نہ کریں حالانکہ تالبان سے ان کے رابطے ہیں وہ امریکہ کا سب سے بڑا مخالف تو روس ہے چین سے بھی زیادہ چینی بھی یہی چاہتے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاں مسائل پیدا ہوں گے اگر حکومت ہے اور وہ سب جانتے ہیں کہ وہ مسائل کیا ہوں گے تالبان کو اور یہ افغان فوج وہ فوج نہیں ہے جو پہلے تھی جو بالکل منتشیر ہو جائے گی اس میں ٹوٹ بھوٹ ضرور ہوگی لیکن یہ ہے کہ ان کی تو افغانستان میں ایک قومی حکومت ہی چل سکتی ہے اور افغانستان ایک بفر سٹیٹ ہی بن سکتا ہے دیکھیں نا روسی جو ہیں وہ سارا سنٹرل ایشیا جو ہے انہیں اندیشہ ہے کہ اس میں ٹربل ہو جائے گی تو یہ کوئی اچھی حکمت حملی نہ تو پاکستان کے لیے ہوگی کہ یہاں سے آپ عجر غنی کی حمایت کریں حمایت نہیں کریں گے بس سے اور یہ پاسیبل نہیں ہے بعض چیزیں ممکن ہی نہیں ہوتی ہیں پاکستان اڈے دیش سکتا ہی نہیں ہے ہاں امریک اللہ بھی بہت مترک ہے مجھے افسوس ہے میں نام نہیں لینے انشاءتہ تھا یہ حسین اکانی نجم سیٹی آئیشہ صدیقہ جیسے جو سکولر ہیں اس لیے کہ ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں آپ اندے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا کہ چین کے ساتھ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے تیس پہتی فیصد بڑھ گئی ہے اور اس میں مزید امکانات ہیں یہ لوگ اندے ہیں انہیں نظر نہیں آ رہا کہ روس کے ساتھ ہم نے معایدہ کیا ہے گیس کی پائپ لائن کا اور اس پائپ لائن کا پچھنے کا مطلب کیا ہے کہ تبانائی کا آپ کا کرائیسز جو ہے اس میں کمی آئے گی آپ ایران سے آپ کے ہوش و آواز قائم نہیں ہے آپ ایران سے گیس لے سکتے ہیں اگر مفاہ مت ہو جائے ایران کے اور امریکہ کی اور آپ کے لیے چین کی اتنی بڑی منڈی پڑی ہوئی ہے اگر آپ اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تو دوسری بات ہے امریکی لاوی اور آپ چین کو کھو کیسے سکتے ہیں یعنی آپ امریکہ کی بات مان لیں اور چین کو کھو دیں سکسٹی فائیو میں کیا ہوا تھا امریکہ نے آپ کے پرزے تک بند کر دیئے تھے اور آپ کو اصلہ دینا بند کر دیا تھا اور ایٹی ٹو تک یو امیجن کتنا طبیل عرصہ انہوں نے ہماری مدد بند رکھی امریکہ روس کو کنٹین کرنا چاہتا ہے نیٹو کو وہ اس کی سردوں پر لے گیا ہے اور انہیں پیوٹن سے یہ شکایت ہے کہ وہ امریکہ کے مخالبت کر رہا ہے بھائی وہ کومپرست ہے اور وہ ایشیا میں امریکہ جیسی جمہوریت نہیں ہوتی کہیں بھی بہت کم جاپان میں ہو سکتی ہے ایک آج جگہ پہ اور ہو سکتی ہے اور وہ ڈالر میں لیندین تو اس نے محدود کر دیا تیس فیصد ایک دن اگر چین کر دے چین کی تو چونکہ تجارت کا سائز بہت بڑا ہے امریکہ کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا پھر امریکی گھومنڈ ہے کہ ہم جو چائے کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں چینی بہت سوج بوجھ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں انہوں نے ایران کو بھی نوبر کر لیا وہ پاکستان میں سرمایہ کر رہی ہیں بنگلہ دیش میں ساٹھ ستر بلین ڈالر کی سرمایہ کری کر رہے ہیں بھوٹان میں کر رہے ہیں سری لنکا کے لئے ہوتے آ رہے ہیں افریقہ تک وہ تیار ہیں تو امریکہ کا تو جو قوت ہے بیسیکلی فوجی ہے فوجی ہونے کی وجہ سے ان کے وہ بہری بیڑے ہیں جو پورا ایک شہر ہوتا ہے جس میں بہری فوج بھی ہوتی ہے جس میں بھری فوج بھی ہوتی ہے جس میں جہاز بھی ہوتے ہیں تقریبا پورا ایک شہر بسایا جا سکتا ہے اسی گھومنڈ کی وجہ سے آج امریکی امریکی معیشت چینی معیشت امریکی معیشت کے برابر ہو گئی ہے سائز میں اور اگلے برسوں میں بڑھنے والی ہے اس سے اس لیے کہ وہ نہ اپنا سرمایہ فوج پر ضائع کر رہے ہیں نہ وہ ملٹری ایڈوینچر کر رہے ہیں وہ نہایت احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں سائی ان کنکلوئین حرف آخر یہ ہے کہ تالبان کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا ورنہ ہوگی خانہ جنگی یہ ٹھیک ہے کہ حق اقتدار اشرف غنی کا نہیں ہے اشرف غنی کو آٹھ لاکھ ووڈ ملے سے ڈیڑھ کڑھ وڈ میں سے سائی تو اس کا حق اقتدار نہیں ہے لیکن میں پھر کہتا ہوں ایک ہی راستہ ہے لویا جرگا افغان مل بیٹھیں اور آپ اس میں فیصلہ کریں اور پاکستان کو اپنے قوم دیر پا قومی مفادات کو ملہود رکھنا ہوگا یہ وہی امریکی ہے نا جو افغانستان میں روسی فوج کی بابسی سوویٹ فوج کی بابسی کے بعد ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ گئے تھے اور ہیلری کلنٹر روتی تھی اور کہتی تھی ہم نے غلطی کی جب یہاں مدد مانگنے کے لیے آئے تھے یہ وہی امریکی ہے نا کہ جو ہم ان کے تذویراتی حلیب تھے سٹریٹیجک پارٹنر تھے اور مدد وہ انڈیا کی کر رہے تھے سیونٹی ون میں تو امریکیوں پہ ہم کہتے ہیں پاکستانی فوج اپنے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک پاکستانی فوج کے اندر امریکہ سے جو مغائرت پیدا ہو چکی ہے پاکستانی عوام میں بھی بیداری ہے فلسطین پہ ان کا موقف کیا ہے کشمیر پہ کیا وہ کہتے ہیں کشمیر کو بھول جاؤ ہم سے انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ وہ کشمیر میں مداخلت نہیں کریں گے اور پاکستان کو روکیں گے نہیں ہم سے انہوں نے وعدہ کیا اس کے حل کی کوشش کریں گے انڈیا پہ دباؤ رکھیں گے اور مکر گئے صاحب مکر گئے اور ہماری معیشت کو سو ڈیٹھ سو بلین ڈالر کا نقصان پہنچا جو ہمارے کل کرزے ہیں تو ان امریکیوں پہ ہم ان اثار کر سکتے ہیں ٹھیک